اسلام علیکم دوستوں دوستو حالیہ دنوں پاکستان ٹیلیوین پر ترکی ڈراما ارتغرل نشر ہو رہا ہے یہ ڈراما سلطنت عثمانیہ کے جد امجد ارتغرل کی زندگی کے نشیب و فراز پر مبنی ہے اور اسی ڈرامے میں ایک پرنور چہرے کی حامل ہستی کو ارتغرل کے روحانی مددگار کے طور پر بھی دکھایا گیا ہے یہ شیخ اکبر محید دین عربی ہیں ابن عربی کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے یہ بارویں صدی کے ایک عظیم فلسفی مفقر اور محقق ہیں جن کا شمار اسلام کے چند اہم دانشوروں اور صفیاء اکرام میں ہوتا ہے تقریباً آٹھ سو کتابوں کے مصنف ابن العربی کو صفیاء نے شیخ اکبر کا خطاب دے رکھا ہے اور آج تک یہ لقب کسی کو نہیں دیا گیا آپ عرب کے قبیلے بنی تیسے تعلق رکھتے تھے جو اپنی صحاوت کے باعث نہ صرف عرب بلکہ تمام دنیا میں مشہور و معروف ہے ہاتم تائی نامی مشہور زمانہ شخصیت بھی اسی قبیلے یعنی تیسے تھی ہاتم تائی کی اولاد میں سے ایک صوفی گھرانے نے اندلس یعنی سپین آ کر رہائش اختیار کی جس میں کچھ نسل و بعد ابن عربی پیدا ہوئے ابن عربی کے والد دادا اور مامو کا شمار اندلس کے بڑے علماء اور اہل تصوف میں ہوتا ہے ابتدا میں ابن العربی کا رجحان تصوف اور تذکیہ کی جانب نہیں تھا لیکن پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے آپ کی پوری زندگی کو بدل کر رکھ دیا کیونکہ آپ کے والد ریاست کے وزیر تھے اس لیے شہر کے رئیسوں کی محفلوں میں شرکت کرنا آپ کا معمول تھا جب آپ کی عمر بیس برس تھی تو ایک دن آپ اشبیلہ کے کسی امیر کی دعوت میں مدو تھے کھانے کے بعد جب شراب کا دور چلا تو آپ نے بھی جام لے کر پینا چاہا لیکن آپ کو ایک غیبی آواز سنائی دی اے نوجوان تمہارا کام شراب پینا اور اس طرح کی مجلسوں میں شرکت کرنا نہیں ہے اس آواز نے ابن العربی پر نجانے کیسا اثر کیا اور آپ نے اپنا شہانہ لباس ترک کر کے ایک چروہے کا لباس پہننا شروع کر دیا اور عیش و عشرت کی زندگی کو چھوڑ کر فکر کو اپنا شعار بنا لیا اس کے بعد شیخ ابن العربی نے پرویج اسلام کی خاطر افریقہ اور مشرق بستہ کے کئی ممالک اور شہروں کا سفر کیا اسی دوران آپ نے سنکڑو زخیم کتابیں بھی تحریر کی جو آج تک اہل تصوف کے لیے رہنمائی کا درجہ رکھتی ہیں بعض لوگوں کی رائے میں ابن العربی کامل ولی کتب زمان اور علم باطری میں ایسی سنت تھی جبکہ علماء کا ایک گروہ ابن عربی پر نہ صرف کفر کے فتوے آئید کرتا ہے بلکہ اس کے مطابق وہ بدترین قسم کے ملہد تھے بعض بڑی بڑی جلیل القدر ہستیاں مثلا ابن تیمیہ ابن خلدون ابن العربی کی مخالفت میں کافی سرگرم رہے حافظ ابن تیمیہ ابن عربی کے متعلق لکھتے ہیں کہ اہل علم اور اہل ایمان میں سے کسی نے بھی حیرت کی تعریف نہیں کی لیکن ملہدین کے ایک گروہ نے ان کی تعریف کی ہے جیسے ابن العربی اور اس جیسے دوسرے ملہدین جو ہران و پرشان ہیں بہوالہ فتاوہ ابن تیمیہ جبکہ حافظ ابن جیر اسکرانی ابن عربی کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد امام سراج الدین سے ابن عربی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فوراں جواب دیا کہ وہ کافر ہے تفسیر ابن کسیر کے مصنف حافظ ابن کسیر لکھتے ہیں اور اس کی کتاب جس کا نام فسوس الحکم ہے اس میں بہت سی چیزیں ہیں جن کا کفر سریع ہے ابن العربی کے بارے میں ملہ علی کاری نے کہا کہ ابن العربی کی جماعت کے کفر کے بارے میں شک نہ کرو اور روپن بیان کی گئی تمام باتیں شیخ ابن العربی کے عقیدہ وحدت الوجود کے بارے میں کی گئی ہیں وحدت الوجود ایک صوفیانہ عقیدہ ہے جس کی روح سے اس دنیا میں جو کچھ نظر آتا ہے وہ خالق حقیقی ہی کی مختلف شکلیں ہیں اکثر مسلمان علماء اس عقیدے کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ان کے مطاوک اس عقیدے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اسی وجہ سے علماء اور محدثین کے ایک گروہ کے نزدیک ابن عربی اور وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والے دیگر لوگ گمراہ ہیں اور گمراہ کرنے والے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی دنیا کے بیشتر صوفیاء اور مشایخ ابن عربی کو ایک ولی کامل اور اپنا رہبر مانتے ہیں ان کے نزدیک شیخ اکبر ابن العربی کی تمام تر تعلیمات قرآن و حدیث کے مطابق ہیں خدا کے وجود سے متعلق ابن عربی کا فلسفہ این توحید کے مطابق ہے شیخ امد عربی کے ماننے والوں کے مطابق ابن العربی کی تعلیمات کافی وسیع اور فلسفیانہ ہیں اس لیے بہت سے آئیمہ ان کی باتوں کی گہرائی کو سمجھی نہ سکے جبکہ دور حاضر کے کئی اسلامک سکالرز نے بھی ابن العربی پر لگائے گے ان تمام الزامات کو نا صرف مسترد کیا بلکہ ان کے علم و ذہانت کی تاریخ بھی کی ہے حضرت ابن عربی تاریخ اسلام میں ایک ایسے منفرد مصنف ہیں جن کی مخالفت اور موافقت میں بڑے بڑے لوگوں نے صدیوں سے حصہ لیا اور آج بھی ان کی تصنیفات مارز بحث ہیں شیخ ابن العربی نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کی مخالفت کی پرواہ نہ کی اور نہ ہی کسی سے مناظرہ کیا بلکہ خاموشی سے لوگوں کی باتوں کو سنا اور اپنا علمی کام جاری رکھا اور اسی لیے آج ابن العربی اسلامی فکر کا عظیم سرمایا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور ہمارے سینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں شکریہ